اسلام علیکم پروگرام پاور ٹاپ میں خوش آمدید میں ہمیز بان نبیلہ ونگش ناظرین پہلے سپریم کورٹ کے چار ججز کو چیف جسٹس سمیز دھمکیامس خطوط موصول اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چار آٹھ ججز کو اور لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو دھمکیامس خطوط موصول ہو چکے ہیں آخر ان خطوط کے پیچھے کیا مقصد ہے کیا سائفر کیس میں انصاف کے اصولوں میں کوئی رکاوٹ ہے کیونکہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے اسے حوالے سے بات کریں گے سینئر ماہر قانوندان عارف چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر توشہانہ کیس کے بعد سائفر کیس شروع ہوتی ہی کچھ دیر قبل اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ دھمکیامس خطوط موصول ہوتے ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چار ججز کو چیف جسٹس سمیت خطوط جو ہے وہ موصول ہوئے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان خطوط کی پیچھے کون ہے اور کیا یہ ان کیسز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک انداز کروں کہ یہی اثر انداز ہونے کی بات ہی تو چھ ججز نے کی ہے باقیدہ تحریری طور پر کی ہے اور انہوں نے اس حد تک اس میں کہا کہ جی آپ ججز کا کنونسن بلالیں اس میں کنونسن میں سارے ججز آ جائیں گے تاکہ ہر جج آپ کو اپنی مشکل جو ہے جس میں وہ گریفتار ہے وہ آپ کو بتا سکے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اجزام ہے وہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں لگایا گیا اور کسی ویسٹڈ انٹریسٹ کی وجہ سے نہیں لگایا گیا بنیادی طور پر یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا کیلئر بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ان کے بچے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی زندگی اور ان کی بچوں کی زندگی ان کی فیملیز کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انہوں نے سب کچھ دعو پر لگا کے جب جنگ آمد پر جنگ آمد جب ایسی صورت دیار پیدا ہوگی ہے کہ جب ان کے لیے اپنا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے آئین کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے تو انہوں نے پھر یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ مانگی اس معاملے میں رائے کہ آپ ہمیں بتائیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹیپٹ آف کورٹ میں خود پروسیڈ کر سکتے تھے انہیں آپ یہ ضرور بتائیں آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکنی جن نداروں کے خلاف یہ بہت ہے انہیں آئینی پروٹیکشن حاصل ہے آرٹیکل وان نائن نائن جو ہے اس کے اندر ایگزیمشن ہے کہ وہ کوئی بھی آرڈر جو ہے ان کے خلاف نہیں پاس کر سکتے اسی لیے انہوں نے یہ گائیڈنس لی ہے سپریم کورٹ سپریم پریشل کانسل سے تو اب وہ اس کیے رہا ہے سب کچھ ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے جو فیصلے کروائے الیکشن کو منیج کرنے کے لیے منیور کرنے کے لیے اور ایک پریٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا تو اس میں پھر انہوں نے جو فیصلے کروائے ہیں ججز سے اتنی تیزی کے ساتھ وہ فیصلے ہوئے ہیں اور اس نے خوف کے اندر ہوئے ہیں کہ ان ججز نے فیصلے کرتے ہوئے ان بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جو پرنسپلز لے ڈاؤن کیے گئے ہیں کہ اس پروسیجر کو ایڈاپٹ کیے بغیر کوئی فیصلہ فیصلہ نہیں کہلوا سکتا مثال کے طور پر ایک ملزم کا کی حق ہے کہ وہ اپنے خلاف پیش ہونے والے جو گواہ ہیں ان کے اوپر جدا کر سکے اب اگر ان کے اوپر جدا نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سٹیڈ کیسے کر سکتا اسی طرح تری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ایک کنیادی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ملزم اس وقت جب ساری ایبیڈنس ان کے خلاف آ جاتی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے جس میں وہ اپنا موقف دیتا ہے اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے میرے خلاف کیس کیوں درچ کیا گیا ہے بچا کیا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ میں اپنی صفائی میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں یا میں اپنے گواہ صفائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے تو پھر آپ انہیں یہ خطرہ یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹس تو انڈورس نہیں کر سکتی اس طرح کی جیجمیٹس وہ تو قانون کی پابند ہے جو طریقے کار جو ذابطہ لکھا گیا اس کو کیسے اس سے مفاد ممکن نہیں ہے اس لیے کوشن یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو دباؤ میں لائے جائیں اور آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو دھمگیاں میرے خطوط ہیں یہ این اس وقت جب کی اگلے دینہ سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لانجد بہنچ دو تھا اس نے بہنچ کے اسی معاملے پہ ریلیبریشنز کرنی تھی اس کو بات کرنی تھی اسی وقت اس سے یعنی پہلے ایک دن پہلے جو ہے یہ اس طرح کے خطہ آگئے تو یہ وہ ساری بھوڑی قسم کی کوششی ہیں جو جیجز کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ نہ کر سکیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکے ارسا کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چونکہ ہماری کوئی ایجنسیز ہیں ہمیں ان کی بڑی سخت ضرورت ہے اور ہمارے ملک کی ساکھ اگر خدا را خاصل نہیں کر آپ نیچے چری گئی ہے تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ساکھ بچانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی پاقاعدہ تحقیق اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کی تحقیق تب ہوتی ہے جب کسی بات کا کوئی شک ہو اور جیجز جو ہے ان کا کہا ہوا ایک اتھنٹیسٹی رکھتا ہے کیونکہ جیجز کے کہے ہوئے کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے اس آدھا کرسکو لے آئے دیجئے کہ جیجز جو ہے ان کی بھی ویریفیکیشن ہونا شروع ہو گئی تو اس کا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح خطوط کا محصول ہونا کتنی اہم ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا گیا ہے تو آپ ایسے واقعات تو ہمیں ماضی میں بھی ملتے رہے ہیں نہیں ماضی میں اگر ایسے واقعات کا کیا جاتا تو آج ہمیں یہ نوبت نہ دیکھنا پڑتا آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس جو ہے جب وہ آئے ہیں بطور چیف جسٹس کے اور ان کے سامنے اس طرح کے فنڈامنٹل رائٹس کے کیسے دوئے ہیں اور وہ لوگ جن کو گھروں سے اغواہ کر دیا گیا اور جن کے اوپر تشدد کیا گیا اور غیر کانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور عورتوں پہ جو کچھ ہوا اس بارے میں جب پیٹیشن گئی تو انہوں نے بالکل اس طرح نہیں لیا سیریس نہیں لیا بلکہ یا تک کہ جب فکیل صاحب نے یہ کہا کہ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آگے سے برم ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ گئے میرے سامنے کیونکہ آئین میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تھی کہ اس سے پہلے جو فاربر چیف جسٹس تھے عمر اتحاب ادحال انہوں نے کوئی کاروائی اس وقت نہیں کی جب یہ ان کا جو فیصلہ تھا نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات کروانے کا اور سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا اور کانسٹیٹویشن میں بھی درجہ لیکن اس کے باوجود کسی نے پرواہ نہیں کی انہوں نے بلکل اس کو چھیڑا تک نہیں ہے تو اس طرح میں سمیتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں چل دی گئی ہیں تو گلے کو جیسے کوئی چیز موں کو آ جاتی ہے اب تو یہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے آپ تو ایدر میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یا پھر سارے عمل کو عدالتوں وغیرہ کو بند کریں اور اس میں پھر ایکسٹرا کانسٹیٹویشنل میجر جو ہیں وہ اختیار کریں تو ابھی تک اپنی جگہ پہ برقرار ہے جو میرے آپ سے سوال ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججز کو زہریلے پاورڈر والے خط بھیجنا حالانکہ اگر وہ سنگا بھی جائے تو اسی جو ہے وہ صحت پہ اثر پڑتا ہے تو کون بیج رہا ہے بجوانے کی پیچھی کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں میں آپ کو ایک ارس کروں کہ جب اس میں کانسپریسی تیوری جنم لیتی ہے جب اس طرح کی سیچویشن آئے کیونکہ ایک طرف کاروائی چل رہی ہے اس خط کے اوپر جو چھے چیزیں نے دکھا ہے اور اس کاروائی سے پہلے اس طرح کے خطوط آنا تو یہ بالکل اس وقت تو وہی بات جا رہی ہے جن کے خلاف الزام ہے لیکن اگر وہ اس کو دھونا چاہتے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ الزام اس طرح سٹیک کرے ان کے خلاف کیونکہ یہ بات ہمارے لیت مناسب نہیں ہے ملک کے لیے تو انہیں فوری طور پر یہ ان کی ذمہ داری تھی انہیں ایجنسیز کے بیسی کری وہی اس ملک کے اندر محافظ ہیں آئین اور قانون کی تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ تحقیق کارکے اور ذمہ داروں کو پکڑ لیتے اور سامنے لے آتے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ان فیکٹ اس سیچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ فرنزک جو ہے اس کی ریپورٹ بھی کتنی آہستہ آہستہ آتی ہے اور اس کے بعد جو خطے جہاں سے ڈالے گئے ہیں وہ جگہ بھی نوٹ کریں کہ وہ جگہ کون سی ہے اور اس کے گلت گلت کوئی ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے جس سے کوئی چیز سامنے نظر آ دے تو اس طرح کی تحقیقات جب نہیں ہوتی تو پھر بادی اور نظر میں جو آپ اخص کریں گے وہ الزام انہی کے خلاف ہی جائے گا جن لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں سر ابھی جو آپ نے بات کی کہ اس طرح تحقیقات ہو وزیراعظم صاحب نے تو انکائری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی اور انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات ہو لیکن دوسری طرح پر دیکھا جائے تو یہ تحقیقات کون کرے گا کون اہم کردار ادا کرے گا جہاں وزیراعظم صاحب نے سنجیدگی کا احضار کیا تو دوسری جانے وہ اپنی ہی کیپٹن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کے معاملے میں ساری ذمہ داریاں پوری کر دی تو انصاف اب کون دے گا اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں انصاف جو ہے وہ خود ججز نے پوری قوم کو دینا ہے سبریم کورڈ نے دینا ہے انصاف اور اس میں فیصلہ کرنا ہے یہی جو پوائنٹ میں نے اٹھایا آپ کے سامنے کہ یا ونس فر آل تہہ کر دیں کہ انہوں نے انصاف نہیں دے سکتے تو صرف نوکریاں کرنی ہے بیٹھ کے اور پورا ملک جو ہے اس کو اس جہنم میں جھوکنا ہے کہ جو چاہے کر لے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس حد تک معاملات آگے چلے گئے ہیں تو ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے وہ بلکل تو سیٹ اٹ اگن آ رائٹ اسے ایک دفعہ وہ بلکل راستے پہ لہ دیں جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق اور پرائیم منسٹر کا پرائیم منسٹر کے اپنی حیثیت جو ہے بہت زیادہ انڈر کوئسچن ہے چونکہ ان کے اوپر انہی ایجنسیوں کے ذریعے الیکشن کو یعنی راگ کرنے کا اور الیکشن کو ریک کرنے کا الزام ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رول پلے کریں اور ان کے جس طرح کا بیان ان کے لابنسٹر کی طرف سے آیا انتہائی توہین امید وہ بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ٹیو آرٹ ہوں گے جو انہوں نے تحقیق کرنی ہے اس میں یہ بھی ہوں گے کہ کیا ججز نے کسی بیرونی طاقت کے اشارے پر کسی اپنے آلف سے تجاوز نہیں کیا یعنی وہ ججز جن جو آپ کو انصاب یا کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو انصاف آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کے راستے میں ہی ہمیں یہ رکاوٹے آ رہی ہیں ہمیں رہنوائی کی جائے تو ان کو آپ ان کے ٹیو آرز ان کے الزام کے تحقیق میں آپ یہ بھی لارہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز دی یعنی اس سے زیادہ اندازہ کلیر کٹ آپ کو ان کی نیت کا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے گالیاں دیں جیجز کو دمگیاں دیں اور کہا ان کے ملیم اور مزیک نے کہا جی کہ ہم ان کے گھروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور پھر باہر آ کے مظاہرے کیے گئے جیجز کو بہت دمگایا گیا اور یہ سارے لوگ انوالب تھے اور اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے ہماری بد کی صرف یہ ہے کہ یہ جو لاو منسٹر ہے یہ جو وقلا کے نمائندے تھے تو وہ وقلا کے نمائندگی سے غداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو وہ سینٹ میں گئے اور اس کے بعد پھر آپ لاو منسٹر بنے ہوئے ہیں تو یہ لاو ہر جگہ پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ خطوط بھیجنے کا مقصد سائفر کی کیس پر اثر انداز ہونا ہے سائفر کیس ججز الگ طریقے سے اس کی سماد کر رہے ہیں وہ عدالت میں الگ اس کی سماد ہوگی تو انصاف کی اصولوں کو دیکھا جائے گا لیکن یہ خطوط سائفر کی کیس میں انصاف کی اصولوں میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک انصاف کے اصولوں میں رکاوٹ کا کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جان گوٹی کا کیس چل رہا تھا جو کہ بہت مافیا کا بدنامترین یعنی ایٹیلین مافیا کا لیڈر تھا تو اس نے قتل کروایا ہوا تھا کسی کو تو وہ جورٹ جو تھی اس نے کہا کہ جی انہوں نے ٹیپ سنائے گی جس میں آواز آئی آ رہی تھی کل ہے اور جو جورٹ تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی باوجود کہ سیدھی سیدھی اس کی آواز بڑی کری ہوتی تھی تو ایک جورٹ تھا اس نے کہا جی مجھے تو صاف سنائی دے رہی آواز تو اگلے دن وہ جورٹ جو تھا وہ اس جوری میں بھی نہیں تھا اور اس دنیا میں بھی نہیں تھا تو بات یہ کہ سائیفر کا کیس اس سے پہلے دمکی اس لیے دی جا رہی ہے کہ حضور آپ یا تو بلکل اس کے جس طرح بھی آیا ہے فیصلہ اسے انڈورس کرے اور اگر اس سے ہاتھ کے چلتے ہیں تو پھر یہ انتراکس جو ہم نے ابھی تھوڑی مقدار میں بھیجا ہے آپ کو اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اتنا خوف زیادہ کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے تو یہ اگر سائیفر کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ سارے خوف زیادہ کیوں ہیں حکومت گرائی گئی ہے عمران خان کی اس وقت سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرہا کے دمکا کے اور تو پھر ظلم کر کے کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا تھا کہ اتنا اتنا عرصہ معصوم عورتیں جیل کے اندر رہیں وہ کوئی قادلہ تھوڑی ہیں یعنی مطلب ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں کی اور کبھی آپ نے دیکھا تھا کسی ملک کے اندر کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور بچوں کو قامت کے سامنے شرمناک ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ بنیادی طور پر وہ عوام سے خوف زدہ ہیں اور پھر عوام نے کیا کیا عوام نے کلیئر کٹ منڈیٹ جو تھا وہ دے دیا عمران خان اور اس کی پلیٹیکل پارٹی کو اب ہماری بدکسپتی یہ ہے کہ چاہے یہ انیس سو ستر کا الیکشن ہو اور چاہے اس کے بعد کہ ہونے والے سارے واقعات جو اب تک نظر آ رہے ہیں اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو پاپولر منڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو برداشت نہیں کرتی انہیں بالکل ایک ایسا شخص چاہیے کہ جس طرح وہ چاہے ہیں اس کے مطابق موڑ سکیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سینیٹر بنایا جا رہے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ پرائم نیسٹر بنے گا یہ سینیٹر بنے گا اور اس کے بعد پھر ووٹ کا تقدس کے ساتھ تک پامال کیا گیا اور کس طرح سیدھا سیدھا نظر آیا کہ یعنی سوال ہے ابھی بات کرتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ سائفر کیس پر یہ خطوط اثر انداز نہ ہو ججز کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ سائفر کی کیس میں پورا پورا انصاف کر سکے کہ عوام کے سامنے چیز کھل کر آئے کہ آخر سائفر کیس کی حقیقت تھی کیا ججز تو کریں گے وہ ایسا نظر آ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ججز جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو ایک تحفظ کی ضرورت ہے اور وہ تحفظ جو ہے وہ ریاست نے مہیا کرنا ہے اور اس میں سپریم کورڈ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جناب ان اداروں کے سربراہوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ جی یہ ججز نے لگایا ہے تو اب انافز انافز کے بعد اگر کس طرح کی کوئی شکایت ہوئی تو ہم ان کے خلاف داروائی کریں گے انہیں سزائیں دیں گے اب سزائیں جو ہے اس پہ عمل درامت انہوں نہیں کرنا ہے لیکن کم از کم جب آپ اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کی اپنی حصیت ایسا ہو نہیں سکتا چونکہ ریاست تو ریاست ہے وہ کسی شخص ایک کے ذریعے تو نہیں چلتی ریاست نے تو چلنا ہے اور اسے ہمیشہ آگے بڑھنا ہے تو اس لیے قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے یہ تیز تیہ کر دی جائے کہ چاہے سیبل جاج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا جاج ہو یا چیپ جسٹس ہو اس کے معاملے میں کسی نے کوئی مداخلت نہیں کرنی جو وہ فیصلہ ہاں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل آپ کریں لیکن یہ کبھی رواج ہی نہیں ہوتا تھا کہ جاج کو جا کے چیمر میں کوئی ملے یا انہیں کہے کہ جی آپ اس طرح فیصلہ کریں اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے خود سپریم کورٹ جسٹس صدیقی کے معاملے میں بڑا کریئر نہیں کہہ چکی ہے لیکن کبھی آپ ذرا غور کریں یہ نئی بات آپ شہد کرو کبھی تھوڑا سا خود غور کرتے کہ یہ تو کر دیا کہ جسٹس صدیقی کو آپ نے سارے بیک پینیفٹس تو دے دیئے کئی سالوں کے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بنیاد پر اسے نکالا گیا تھا اثر دین کیونکہ وہ ریفرنس تو آج بھی ابھی پڑا جو اس کے خلاف کرپشن کے چارجز تھے اسے تو نکالا گیا بنیادی طور پر اس بات پر کہ جناب اس نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ اس ڈیمشمنٹ مداخلت کر دیا یہ سائی کا چیف جو ہے وہ آ کے مرضی کے بینت بنواتا ہے تو اس عمل کی جو تھی اس بارے میں تو کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا یعنی یہ وہ اگر نیت ہوتی چیم جسٹس صاحب کی جب وہ فیصلہ فرما رہے تو تو اسی میں یہ دیکھتے کہ جناب اس کو چھوڑے جو کچھ ہوا یہ بحال چلو ہم نے اسے مراد تو دے دی لیکن یہ جو عمل ہے درنا کیس جو ہے فیضاباد درنا کیس اس میں ہمارے چیم جسٹس صاحب بڑا واضح طور پر ہر چیز کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کون کیا کر رہے اور کسے کیا کرنا چاہئے اس میں بھی عمل در آمن نہیں کروایا گیا یہی چیزیں آرہ نہیں کی اب میں سمجھتا ہوں enough is enough اب اگر اس کو آپ نے نہیں تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یا تو ہمیشہ کے لیے پھر آئینی راستہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کے اندر پھر آئین کے بغیر پہلے بھی چلدارا ٹرام لیکن پھر تو بلکل کلیر نہیں ہو جائے گا کہ جناب یہاں آئین و آئین کوئی نہیں ہے خودمختاری خودمختاری والی ججز نے اگر فیصلے دینے ہیں تو پھر یقیناً ان کی تحفظ بھی جو ہے وہ آہم ہے سیر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین گفتگو آپ نے سنی عارف چودری کی یہ بات بلکل درست ہے کہ ججز کو ریاست نے تحفظ دینے تب ہی یہ فیصلے بلا خوف کیے جا سکیں گے اپنی رائے کا احزار کیجئے ایس این اینڈ کی کمنٹ باکس میں اجازت دیجئے پروگرام پاور ٹاک سے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع ایک نئے مہمان کے ساتھ